موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صدرہ آج میں آپ کے ساتھ وہ پانچ چیزیں شیئر کروں گی جن میں چھپیئے دین دنیا کی بہتری اور کامیابی فجر کی نماز پڑھنے سے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے زہر پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اثر پڑھنے سے روحانی اور جسمانی طاقت ملتی ہے یعنی صحت مغرب پڑھنے سے آپ کے اولا ساری زندگی فرما بدا رہتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے سے سکون کی نیند آتی ہے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے جو نیند اور سکون آپ رات میں لیتے ہیں وہ سارا دن سونے سے بھی نہیں ملتا زندگی میں اور کیا چاہیے تو بس صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں اور وقت پر نماز پڑھنے کی پابندی کریں جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ سب اللہ آپ کو نماز کے بدلے میں خود دے رہا ہے اس دنیا میں خود کو پابند کر لیں جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے جس کی زندگی میں جتنا دین ہے وہ اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف محبت سے دیکھنا ہی عبادت ہے خانہ کعبہ اور ماں اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی اولاد کو بھی والدین کا عدب اور خدمت کرنے چاہیے قرآن میں بار بار اللہ کی حقوق کے بعد والدین کی حقوق کا ذکر آیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی گئی ہے اللہ فرماتے ہیں شکر کرو میرا میں خالق ہوں تمہارا اور والدین کا والدین میں والدہ کا حق والد سے تین گناہ زیادہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگ والدین کا بہت خیال رکھیں ہر ماں کی زندگی کا محور اس کی اولاد ہے اور جب وہ ان کی شادی کر دیتی ہے اور اپنی تمام ذمہ داریوں سے فری ہو جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کو وہ صرف ہماری محبت اور احساس چاہتے ہیں اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ پر ان کے لئے نکالیں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ کتنے خاص اور اہم ہیں والدین سے ہی گھر کی رونک اور برکت ہے آپ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں اور دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سکون ملے گا آج سندے ہے انکر لے آئے اوجری آپ اوجری کو گرم پانی میں ڈپ کر کے نائف کی مدد سے بالکل وائٹ اور کلین کر سکتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کا بہت احساس کرتے ہیں اور ایک ٹیم ورک کی طرح کام کو انجوائے کرتے ہوئے کرتے ہیں کام بھی ہو جاتا ہے اور تھکن بھی نہیں ہوتی اگر آپ کام کو خود پر سوار کر لیں گے کہ میں ہر وقت کام کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں تو کام آپ کو تھکا دے گا آپ ہر کام کو انجوائے کریں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے بی بی فاطمہ نے ایک بار اپنے والد سے کہا بابا مجھے ایک کنیز دیں جو میرے کاموں میں میری مدد کرے میں تھکن محسوس کرتی ہوں تو حضور پاک نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو کنیز سے کہیں بہتر ہے رات کو سونے سے پہلے 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ کر خود پر اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں صبح آپ بالکل ریلیکس اور فریش ہوں گی ہم ہر نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھتے ہیں ایک بار رات سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں آپ کو بہت سکون ملے گا اکثر ہاؤس وائف کہتی ہیں کہ ہمیں تو گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی نہ نماز اور قرآن کا ٹائم ملتا ہے ہر وقت رف رہنا اور تھکن محسوس کرنا آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد ڈریس ٹینج کریں اور بال بنا لیں اور پانچ منٹ کا لائر سا ٹچ اپ دے آپ فریش ہو کر کچن میں آئیں اور بریک فاس بنائیں اور دل میں آپ درود پاک یا کوئی بھی وظیفہ پڑھتی رہیں اور کچھ نہ سمجھ جائے تو صرف بسم اللہ کا ورد کرتی رہیں میں اکثر یہ وظیفہ پڑھتی ہوں یہ عمل آپ میں اتنا چینج لائے گا کہ آپ تھکن محسوس ہی نہیں کریں گی اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کو خود بہت اچھا فیل ہوگا اوجری صاف ہو چکی تھی اس کو نمک لگا کر پانچ منٹ کے بعد واش کر لیں اچانت ہمارا پلان چینج ہو گیا کہ کہیں باہر جا کر لنج کرتے ہیں اوجری کو فریج میں رکھ دیا کل کے لیے اور ہم سب ریڈی ہو گئے جانے کے لیے سب کے چیرے کھل گئے اور میں سب کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی میری پوری فیملی میرے ساتھ تھی زینب سب سے زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے اوجری بلکل پسند نہیں تو میں چلتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا دن گزارنے گھر سے باہر آتے ہی سب کے چیرے کھل جاتے ہیں بزار کی رونک سجے ہوئے فروٹ اور گرینری دیکھتے ہی خیال آتا ہے اس ہستی کا جس نے یہ کائنات بنائی سبحان تیری قدرت راستے میں وہ گھر نظر آئے جنہیں ہم جگیاں بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی زمین اور گھر نہیں ہوتے جہاں خالی جگہ دیکھی وہاں اپنے گھر بنا لیے میں کبھی آپ کو لے چلوں گی ان گھروں میں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہتے ہیں ایسے گھروں میں ہم جا رہے ہیں شالی مار لنچ کرنے آج موسم بہت اچھا ہے بہت دنوں کے بعد آج دھوپ نکلی ہے اور سردیوں کی دھوپ تو خوب مزا دیتی ہے میدے ہزبن کو کڑھائی بہت پسند ہے آج ان کے لیے سپیشل ہم نے چکن مکھنی اور چکن اچاری آرڈر کی کچھ دیر کی گفشپ کے بعد سرویس چروع ہو گئی جب ہم شالی مار رہتے تھے تو یہاں اکثر آتے تھے ہماری بہت سی اچھی یادیں جڑی ہیں یہاں سپیشلی ہمنا ہمنا میری فیملی سٹوڈنٹ ہے ان کی بیس پرفارمنس پہ ان کو فیملی کے ساتھ میں نے ڈینر پر انوائٹ کیا تھا یہاں وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں میسیوں ہمنا موسم کے ساتھ کھانا بھی بہت مزے کا تھا رائت تاس لات اور گرم گرم تندوری روٹی ہم سب کھانا انجوائے کر رہے تھے اور زینب کے مل گئی ایک پیاری سی مانو ویسے تو یہ بلی سے بہت ڈرتی ہے لیکن آج تو مانو اسے ایسے اچھی لگی کہ یہ اپنا کھانا اسے کھلانے لگی مانو مزے سے چکن کھا رہی تھی زینب اس کی پکس بنا رہی تھی اور دیکھ دیکھے انجوائے کر رہی تھی جیسے ہی کھانا ختم ہوا مانو غائب اور زینب دیکھتی رہے لی اسے لگا کہ وہ اس سے مانوس ہو گئی لیکن وہ تو صرف کھانا ہی کھا رہی تھی کھانے کے بعد کولڈرنگ تو مسٹ ہوتی ہے ہم نے کولڈرنگ انجوائے کی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے شاری مار والے گھر گئے سب نیبرز کو ملے بہت اچھا لگا اور ہمیشہ کی طرح ان کا اسرار کرنا کہ پلیز کسی بھی طرح واپس آ جائیں آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ گھر جلت سیل ہو جائے اور میں امی کے گھر کے قریب ہی اپنا گھر لے لوں اثر کی نماز ہم نے ہی وہیں پڑھی کچھ دیر اپنے گھر میں سٹیک کیا پکس بنائی اور پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہماری گھر کے سامنے ہی مسجد ہے جب آزان سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے ہم سب نے وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھی اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہمارا پرو ٹائم شروع ہو گیا ہم سب مل کر بہت انجوائے کرتے ہیں کبھی کوئی گیم تو کبھی ناتخانی اور کبھی اسلامی گفتگو یا یوں کہہ لیں کہ مل بیٹھنے کے بہانے میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج ہمارا گیم ڈے تھا جو ہم نے خوب انجوائے کیا عشاء کی نماز کے بعد ہم نے لائر سا ڈینر کیا چپل کواب اور مانے یہ بہت ہی سوفر اور مزے کی روٹی ہوتی ہے ممہ ڈیلی بچوں سے قرآن کی تلاوت سنتی ہیں تاکہ ان کی ریویزن ہوتی رہے آج میں لاس میں آپ کے ساتھ مریم کی تلاوت شیئر کروں گی کیسا لگا آپ سب کو سپیشل پیرنٹس ٹری مجھے ضرور کومنٹس کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ کے لئے بناتی رہوں مزے کے بلاؤگز ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں اللہ حافظ